اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں سمینہ رانہ ہمارے ساتھ تشریفت میں ہیں مباشر لکمان صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ مبالیکم سلام علیکہ شکر ہے علیکہ کرانہ سر آج ایک تصویر کے حوالے سے میرا پہلا سوال ہے آپ سے پی ایم ایل این کے اوفیشل ایک آن پر آج ایک تصویر شیئر کی گئی اس میں ایٹیس میں نواز شریف بطور سی ایم پنجاب دیکھے جا سکتے ہیں پولیس یونی فارم میں اور دوسری طرف آج کی تصویر مریم نواز کی ہے پولیس یونی فارم میں ہیں سر یہ کیا کہانی ہے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بہت پسند کیا گیا ہے اس تصویر کو کسی نے لکھا اے ایس پی مریم کسی نے لکھا اتنی پیاری وزیریادہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جب سبا کو تصویر دیکھی تھی اور وہ سلامی کے جب اترے پر سلامی لے رہی تھی اور پولیس لائنز میں کوئی تقریب تھی میں رکھا رہا ہے پولیس کی کوئی ہوگی ایلیٹ والوں کی یا پولیس والوں کی پاسنگ آٹ پہ رہا جو بھی پہلے مجھے لکھا کوئی فینسی ڈریس شو ہو رہا ہے میں نے کہا کوئی سکول میں چلی گئی ہے میڈم اور وہاں فینسی ڈریس شو ہو رہا ہے اور وہاں پہ بارٹس پیٹ کر رہی ہے پھر میں نے پیچھے دیکھا تو ڈاکٹر اسمان انور آئی ڈی پنجاب جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوکے یونیفارم میں سلوٹ کر رہے ہیں تاکہ فینسی ڈریس شو ہوتا تو ڈاکٹر اسمان انور نے ساڑھی پہنی ہوتی جیسے انہوں نے یونیفارم پہنی تو وہ نہیں پہنی ہوتی انہوں نے میں نے کہی یہ تو ہے چل پھر میں نے خبر تلاش کی وہ پتہ چلا تاکہ جی پولیس لائن میں کہیں بیسیکلی یہ بچگانہ آپٹیکس ہیں بلکل آپ اس کی تعریف کریں آپ اس کی تعریف نہیں کریں یہ بچگانہ آپٹیکس ہیں ابھی وہ سن رہا تھا ٹیلیویشن پہ قرم دستگیر آئے تھے اور وہ کہہ دیکھے دیکھیں جی اس سے پولیس کا موریل امپروف ہوگا سب کچھ ہوگا پولیس کا موریل امپروف کرنا ہے تو جو پولیس والے ڈیوٹی میں اپنی جان کا نظرانہ دے چکی ہیں ان کی بیواؤں کے پاس جائیں روز آپ مختص کر لیں ایک گھنٹہ کہ جی میں نے روزانہ دو گھروں میں جا کے بیواؤں کے پاس میں نے ٹائنگ گزارنا ہے پولیس والوں کی آپ انہوں وہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ جو ہے نہیں یہ آپ کی کوئی اندر کی خواہشات ہیں آج تو مجھے لگ رہا تھا آج مجھے سمجھ آگیا کہ کیپٹن صفدر سے شادی کیوں کی تھی مریم نے وہ یونیفارم میں دیکھو اگر کوئی یونیفارم پسند ہے تو وہ شادی بھی ہوگی اب میاں صاحب کی بھی آپ نے ذکر کر دیا ان کی تصویر ایک انسپیکٹر پولیس کی اس میں ہے یونیفارم میں دیکھیں آپ مزیر آلہ ہیں آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں اور چیف ایگزیکٹیو ہو کہ آپ کے جو ماتحت ہے آپ اس میں اس کی بردی میں یہ یونیفارم میں آنا چاہتے ہیں تو بیسکلی یہ کوئی میری سمجھ سے آ رہی ہے یہ بات اس کے پر تو سائیکولوجس یا سائیکائٹریس نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا بنا جا رہا ہوگا کہ یہ آپ نے دیکھ لیا آپ نے ایسا کر لیا کیوں پر کیپشن میں لکھا ہوا ہے کہ والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آنگی اب والد آئی جیت پنجاب تو نہیں نہیں آتا یہ والد ڈی ایس پی تو نہیں پنجاب پولیس میں تو والد کے نقشے قدم پر تو چلتے ہوئے اب وزیر آلہ بنی اب دوسری بات یہ ہے کہ اب میں نے ایک چینل پہ جس پہ اکورم دستگیر صاحب آئے ہوئے تھے تو وہ مارچ پاس کی پکچرز آ رہی تھی ویڈیو چل رہی تھی جو جیپ میں کھڑی ہیں پیچھ آئی جی کھڑے ہیں اور وہ کھڑے ہوکے سلوٹ لے رہی اور ہر تین گز کے بعد ایک لائف سائز پوسٹر مریم نواز کا لگا ہوتا ایک پہ لکھا تھا خوش آمدید مریم نواز شریف ایک پہ لکھا تھا خوش آمدید وزیر آلہ پنجاب ان کی تصویر پھر اسے انہیں کس قسم کی یہ اپنا تقریب ہے پولیس والوں نے بھی ان کو بھی اپنی رسپیک کروانی چاہیے کہ چیف گیس چاہتا ہے چیف گیس قابل اترام ہوتا ہے لیکن حضر کا پوسٹر لگانا اس کے لائف سائز پوسٹر لگانا کہ وہ بھولی نہ جائے کہ میں یہاں چیف گیس چاہئے ہوں اور مجھے ویلکم کریں یہ جو خود نمائی کا شوق ہے نا یہ انتہائی میں چکا نہیں میں کہہ سکتا ہوں اس کوار تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اب نکلائیں اور جو حقیقی کام کرنے والے وہ کریں آکے لوگوں نے بہت سفر کر لیا اور سوشل میڈیا پہ تعریف سننا تعریف کرنا یا برائی کرنا وہ بھی دونوں چیزوں سے اب ہمیں اوپر نکلنا چاہیے اور اس ملک کے لئے کچھ باقی کرنا چاہیے ویری ویل سیٹ موبشور صاحب سر آگے بڑھتے ہیں سر وزیر آزم نے رانہ سناولہ اور خاجہ ساد رفیق کو پیشکش کی ہے کہ وہ حکومت میں آ جائیں تو کیا یہ آفر ایکسپٹ ہوگی اور اگر ہاں میں ہے جواب تو پھر کون سے عوضے مل سکتے ہیں دونوں کو دیکھیں عوضے تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں میرے خیال ہے کہ خاجہ ساد رفیق جو ہیں ان کو ایک بار پھر سے ریلویز اور ایوییشن ان دونوں میں سے ایک بزارت مل سکتی ہے اور رانہ سناولہ کو انٹر پروینشل کورڈنیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے ابھی وہ اضافی چاہی دیا ویسن اقبال صاحب کو تو اور آئیں گے دونوں آئیں گے وہ فکر نہ کریں اور لیکن خواجہ ساد رفیق کی میں یعنی رسپیکٹ میں ان کی پہلے بھی کرتا تھا لیکن اب میں پہلے سے بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کہ جس دن الیکشن ہوا انہوں نے بہت جلدی شام کو مان لیا کہ ہاں جی میں ہار گیا ہوں اور پھر انہوں نے زردال عدیب قوزہ کو فون کر کے مبارک بات دی تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ ساد رفیق نے اپنا قدر بہت بڑا کر دیا اور اس بات کا ہم لوگ جتنی بار بھی ذکر کریں گے وہ کند ہوگا سر ایک اور شخصیت نے بھی اپنا قدر بڑا کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج ایک بڑا فیصلہ دیا انہوں نے اپنے لیے جب مختص پروٹوکول تھا اس کو واپس کر دیا دس سے بارہ گاڑیاں مختص کی تھی ان کے پروٹوکول کے لیے لیکن ہم صرف دو ہیں گاڑیاں سر یہ کیسا فیصلہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت اچھا فیصلہ ہے آئی ہوپ کہ باقی لوگ بھی فالو کریں ہماری حکومت میں جس کی امید تو کم ہے لیکن یہ ہے کہ اب یہ اومف جو ہے یہ ایک آپ جیسے ہندی میں کہتے ہیں پرم پرہ جو ہے یہ سجدہ کے گاڑیوں کی اور یہ وہ یہ ختم ہونی چاہیے یہ عزت انسان کی ہوتی ہے یا تو سیکیورٹی ایشو ہو رہا ہے جس کو جنوان اس کا تو چاہیے سمجھ بھی آتا ہے لیکن پروٹوکال بزاتے خود وہ اپنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اب باقی جگہوں پہ بھی حصہ ہونے چاہیے لیکن یہ ان کو چاہیے کہ فائزتہ صاحب کو ان جیس ساہبان کو ہی منع کریں کہ جو اداروں کو فون کرتے رہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو پروٹوکال دلوا دو ایمبسیز کو فون کرتے ہیں جہاں پہ جائیں کہ میری بیوی کو پروٹوکال دلوا دو یہ چیزیں بھی ختم ہونی چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر دو تجاویز آئیں گے وزیراعظم کو آریف حبیب جو کہ کاروبار شخصیت ہے ان کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ بڑھائیں آپ بھارت سمیت اپنے تمام ہمسائیوں سے اور دوسرا ہاتھ بڑھائیں آپ اڈیالا جیل کے باسیوں سے اس سے معاشی استحتام آئے تھا سر کس طرح سے دیکھ لیں ان دونوں تجاویز کو دوسری تجویز جو ہے نا وہ تو آریف حبیب نے کر دی ازرائی طفن وہ تو انہوں نے کر دی ہے کہ چلو اپنا اس سے پی ڈی آئی والے جو ہیں میری بات کو غلطی لیں گے اور انڈیا سے ٹریڈ کرنے کی بات پہ مجھے کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا وہ بڑے زیرک آدمی ہیں میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر لیکن پہلی تجویز تو ہونی ہی ہونی ہے اگر آپ نے اس فرک پہ مہنگائی ختم کرنی خاص طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں سبزیوں کی قیمتیں دالوں کی قیمتیں تو یہ تو فورٹی پرسنٹ کم ہو جائیں گی جزن کو لے گا لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان بیٹ کری تھی وہاں پہ الیکشنز ختم ہو جائیں گے تو الیکشنز اب اس ہفتے وہاں پہ ختم ہو جائیں گے جمعہ کوئی شروع ہوئی تھی پولنگ وہاں پہ ایک ہفتہ لگتا ہے پولنگ پہ کیونکہ الیکشنز سے پہلے اگر ہم لوگ تجویز دیتے تو وہ اس کو ریفیوز کرتے اور اس کو کیش کرنی کوش کرتے کہ دیکھو پاکستان ہماری مندہ کر رہا ہے اور ہم نے اکار کر دیا لیکن الیکشنز جیتنے کے بعد ان کا ری ایکشن بلکل ڈیفرنٹ ہو گا تو اچھا کیا گارمنٹ اویڈ کر لیا اس بات کا اور یہ کرنا پڑے گا سر ابھی انڈیا الیکشنز کی بات آپ نے کر دی آپ نئی گورنمنٹ میں کس کو دیکھ رہے ہیں انڈیا الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں ہمیں زیادہ پتا نہیں ہے انڈیا کا لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہی ہے کہ ابھی تک نریندر موڈی جو ہے وہ کافی سٹرنٹ میں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلے والی مجورٹی نہ ہو ان کی کوئلیشن کی لیکن ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نیرو صاحب کا ریکارڈ جو ہے وہ ایکل کر لیں گے ان کے تین باری پرائی منسٹ ہوتے ہیں تو سر موڈی حقومت کے تو پاکستان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے اب اگر وہ دوبارہ سے مجھے تو کیسا ہوگی اب اب ان کو ضرورت ہے آپ نے دیکھا اس الیکشن میں انہوں نے پاکستان بیشنگ بھی نہیں کی پوری کیمپین میں پاکستان بیشنگ نہیں ہوئی ہے تو یہ ہے کہ ان کو بھی ٹریٹ چاہیے ان کو بھی افغان ٹرانزٹ چاہیے ان کو بھی افغانستان تک اپنا رسائی چاہیے وہ پاکستان کے طور ہی ہو سکتی ہے سائدہ دونوں کا اوکے سر مائی لاسٹ کوسٹن احتساب عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو تمام ریاستی اداروں اور ان کے افیشلز کے خلاف بیانبازی سے روک دیا ہے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اشارتن بھی بات نہیں کی جائے گی تو کیا دونوں اس پابندی کو مانیں گے اس پر عمل کریں گے نہیں مانیں گے تو بھوکتیں گے گھنڈا پیر میں اس کھنڈیا تھا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن پھر جب ایکشن ہوگا تو یہ نہیں رونا رویں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اب پتہ چل گیا نا تو اب وقت میں رہے ہمیں زیادہ زبان گولنے کی ضوعت نہیں ہے کیونکہ جب دل کرتا ہے جھوٹ گول دیتی ہیں وہ بھی بائیسہ بھی یہ بھی جھوٹ تو ختم ان دونوں پر اور گمراہ کرنے میں نفرتیں پھیلانے میں سازشیں گھڑنے میں کوئی ان کا سانی نہیں ہے مثلا ایک قوجہ سادفی کی ویڈیو وائرل کی بھی ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ امران کان کو برطرف کیا کتنی غلط بات ہے یہ وہ بہتے ہیں وہ ایکچلی انہوں نے میاں نوازی جی کے بارے مقایا تھا آپ اس کو ایڈیٹ کر کے وہی ویڈیو پوری دنیا کے فوٹو شاپ و واتس اپ میں آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے ہیں انہافہ ہے انہافہ ہے بہت شکریہ مباشر صاحب آپ کے اقیمتی وقت اور آپ کے اقیمتی تجسیہ کریں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویلو ختم ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت دین لاکھیں بات